بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپرٹی سرویسی سے ادنام صدقی میں آپ کو ہر ویگ میں کوشش میری یہی ہوتی ہے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ میرے پاس ہو پرائز کے حوالے سے ڈیویلیپنٹ کے حوالے سے یا جو یہاں پہ کریکشن آتی ہے یا مارکیٹ پلس ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو بھی میرے پاس اپ ڈیٹس ہوتی ہیں میں اب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ویڈیو میری جو ہے یہ پانچ پرلا آٹ پرلا دس پرلا کے اوپر ہوتی ہے پہلی ویڈیو جو میری ہے اس میں سب سے پہلے میں پانچ پرلے کی پرائز جو ہے میں شروع کرتا ہوں ایف بلوک میں اور اس سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات ہیں جو مارکیٹ اس ٹائم ڈیورس ہو رہی ہے اور یہ کافی بڑی وجہ ہے کہ ابھی ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اگر پانچ پرلے کی پرائز جو تھی ہماری 55 یا 60 کی تھی اور ایک دم یا 40 تک آگئی ہے یا 42 تک آگئی ہے تو اس کی وجہ دو تین وجوہات ہیں نمبر ایک کہ ڈالر اس ٹائم ہمارا مارکیٹ میں بہت دیزی سے اوپر گیا ہے نمبر دو کہ یہاں پہ ٹیکسز کافی زیادہ لگیں اور دوسرا یہاں پہ سٹیبلیٹی ابھی کچھ ایسی نہیں ہے گورنمنٹ کے طرف سے کہ جس سے انویسٹر کو تھوڑا سا احماد ملے اور وہ یہاں پہ آکے کچھ انویسمنٹ کرے کیونکہ دوہزار ایکس میں جسنا مارکیٹ بہت بہتر تھی تو اسنا میں یہاں پہ تین کروڑ تیز تک کا میں پلوٹ سیل کرتا تھا کاؤسٹ آف ڈینٹ اور آج وہ پرائزز کہاں پہ آگئی ہیں یہ سب کچھ ہے کہ یہاں پہ ابھی سٹیبلیٹی نہیں ہے ایک سب سے بڑی وجہ یہاں پہ انویسٹر کا اپنا اعتماد نہیں ہو رہا اوورسیز یہاں پہ پیسہ نہیں بھیجھ رہا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے یہاں پہ مارکیٹ جو ریورس ہوئی ہے دوسرا کچھ ٹیکسز ایسے لگے جس سے انویسٹر تھوڑا سا پریشان ہوئا لیکن اس میں ہمارا کردار یعنی ہم ڈینڈرز کا کردار یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو یا انویسٹر کو یا اوورسیز کو اس ٹیکس کے بارے میں بتائیں نہ کہ ان کو ڈرا دیں کیونکہ جس ٹائم انویسٹر ڈرڈتا ہے اوورسیز ڈرڈتا ہے جس نے پیسہ وہاں بھی مہینر سے کمانا اور پھر پاکستان بیجھنا اپنی انویسٹر کے لیے اور پھر وہ کافی زیادہ لاؤس ہو رہا لیکن اس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ یہاں پہ پشاور میں لاؤس ہو رہا ڈی ایچ پشاور میں لاؤس اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ آج سے دو مہینے پہلے پچپن لاک روپے یا ساٹھ لاک روپے پانچ مردے کی پرائس مل رہی تھی اور آج آپ 40 42 سلا روپے پرائس مل رہی ہے تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ یہاں پشاور سے پیسے نکال کے آپ مہتان کی طرف لے کے جائیں وہاں پر اپنا گین کر سکتے تو یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے آور سیز کلائنٹ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہاں کی اپنی پشاور کی چیزوں کو سیل کریں اور وہ کسی اور سائٹ پہ ڈی ای مہتان میں چلے جائیں کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے مارکیٹ بہتری کے چانس لگ رہے ہیں دوسرا پنجاب میں ہمارے ای سیون کا ٹیکس ختم ہو چکا ہوا ہے یہ ابھی کے پی میں چل رہا ہے تو اگر یہ ای سیون کا یہاں پہ ٹیکس ختم ہو گیا پھر دوسرا یہاں پہ سٹیم ڈیوٹی ون پرسنٹ ہو گئی ہے جو بورمنٹ نے کر دی پنجاب میں تو ایک دو وجہ وغات ایسی ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا اعتماد دوہوں پہ بہار بہار ہونے شروع ہوا ہے اور وہ ملتان کی طرف موگ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بھی مشرعہ یہ دوں گا کہ اگر جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آپ مینیفٹ ہوگا تو ملتان کی مینیجمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم بڑی تیزی سے اس کو پر کام کر گے اور اس کی کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے انویسٹرز کو اپنے اینڈ یوزر کو لاؤس نہ دیں تو یہاں پہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی ریجسٹریشن ڈیلر کی کی تھی اس کی انہوں نے پرسوں یعنی یہ 31 اگست کو انہوں نے شام پانچ بجے کو کلوز کر کے اب اس کی لے کے آرہے ممبر شیپ اب ظاہلی سی بات ہے کہ جب انویسٹر یا ڈیلر وہ سارا بیریہ کی طرف موگ ہوا ہے اور وہ اپنی انویسٹر یا اپنے ٹریڈنگ کو آن کرنا چاہ رہا تو اس کے پاس ایک بڑا آپشن جو ہے بیریہ گا بیار آرہے اب بیریہ لے کے آرہا ممبر شیپ لوگ یہاں کے جو انتظار کر رہے ہیں وہ جائیں گے بیریہ کی طرح تو میں آپ کو ایک 42 میکسیمم یہ پرائس رہ گئی ہے پانچ مرلہ کاؤس اپنٹی اس کے بعد اگر ایچ بلوگ میں کوئی پانچ مرلہ آتا ہے تو اس کا بھی 39 سے 40 41 تک اس کی پانچ مرلے کی جی بلوگ میں جو ہے 64 65 تک آفر آتی ہے آج سے ڈیل مہینہ پہلے ٹوکن آئے وہ پرائس پہ پرائس میں آپ پتائی ہے کہ اس ٹائم جی بلوگ میں پانچ پردے کی پرائس 64 65 میکسیمم یہ رہ گئی ہے اور اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو میں ایک روہ پچھے 35 کا پلائٹ بیچے پھر 95 کا بھی آج اس پلائٹ کی آفر 80 82 تک کی آفر آتی ہے لیکن سیلر اس ٹائم اپنی اس پرائس کو لے کے بڑے ہو ہیں کہ ہمیں 90 یا 95 کی آفر آنی چاہیے یا اس پرائس پہ بیٹیں گے تو انہیں مہینے کے بعد یا اگر بیڈیا لاؤنچ ہو رہا تو اس کے ساتھ اس کی پرائس مزید ریورس ہوگی اس چیز کو آپ مدن نظر رکھ تو اپنی فیسوہ کریں کہ آپ نے ابھی ہولڈ کرنا ہے تو آپ ابلے دو سال یا تین سال کے لئے لئے اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو اس کو آج آپ سیل پہ لگائیں کہ آپ اس لاؤس سے بچیں تو یہاں پہ جی بلوک میں 80 سے 82 maximum 85 تک یہاں پہ پرائس ہے یہ میں نے پانچ مردے کا بتایا ہے آٹھ مردہ جو میں پلوٹ یہاں پہ سیل کی ہے جی بلوک میں وہ میں سیل کی ہیں 95 کروڑ تک میں سیل کی ہے لیکن آج وہ ہی آٹھ مردے کی پرائس مجھے آفر آتی ہے 85 کی بہت زیادہ وہ کم ہو رہا ہے جو سیل ہے وہ یہ آفر کو ایکسپٹ نہیں کر رہے میں بار بار کہ جن لوگوں نے سیل کرنا ہے وہ آج فیسل کریں کہ ہم نے سیل کرنا ہے اگر نہیں سیل کرنا پھر اگلے آپ دو سال یا تین سال کے لیے سے بھول جائیں اس پروبرٹی کو کہ آپ نے سیل نہیں کرنا اگر آپ یہ بیچ میں آپ رہیں کہ ہمیں آفر کوئی بہتر ہو جائے گی ہمیں یہاں پہ ہمارے ڈیلر بھائی کچھ ایک کام ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اسیسمنٹ زیادہ شروع کر دیتا جگہ جگہ اس سے آپ کا پلوٹ گندہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہوتا پلوٹ بھی نہیں پکتا اور آپ کا پلوٹ نمبر بھی گندہ ہو جاتا ہے اس چیز کو بھی خیال کریں اب میں 8 مردے کی پرائیس آپ کو دی ہے 85 کی اس کے بعد چارج یہ تو آپ کو مل نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے ڈیش کو پی کیا وہ آپ کو مل نا ہوتا باقی اس کے اوپر اون جو ہے 32 35 اس کا اون رہ گیا ہے اس میں بھی آپ کو پھر وہ ہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو سیل کر نا ہے تو آپ آج فیصلہ کریں اگر سیل نہیں کرنا تو پھر اس سال دو سال کے لیے سے بھوج جائیں کہ آپ نے سیل نہیں کرنا یہ میں نے ایچ بلوک کی پرائیس بتائی ہے ایف بلوک میں تقریباً یہ دس مردے کا پلوٹ ہے اس پہ بھی تیس لاکھ سے لے پینترس لاکھ روپے تک میکسیمم ایچ اور ایف دونوں کی سیم پرائیس جا رہی ہے اور جی بلوک کی میں بات کروں وہاں پہ ایٹی سے ایٹی ٹو تک کا اون رہ گیا اور باقی اس میں اگر فریزم کی میں بات کرتا ہوں دس مرلہ کی تو فریزم میں دس مرلہ اس ٹائم جو ہے وہ آگئے یعنی آفر آپ کو دس مرلے پہ ون فیفٹی کی آئے گی تو جو میں نے چیز آپ کے ساتھ ڈس کئی ہیں اس چیز کے اوپر آپ بھور کریں کہ آپ نے اگر پروپٹی اپنی سیل کرنی ہیں تو آپ سوچ نے کا اور ویٹ جو آپ کر رہے کہ جی پرائیس ابھی بہتر ہوں گی مجھے ابھی اگلے ایک سال یا دو سال مجھے مارکیٹ کی کوئی سیٹریشن نظر نہیں آتی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو شاید مارکیٹ بہتری کی طرف چلی جائے سٹیبلیٹی آجائے گی تو شاید لوگ جو اوورسیز ہیں ان کا بھی اعتماد بنے اور پاکستان نے پیسہ بیجھے اس ٹائم جو پہلے لوگ پیسہ بیجھ رہے تھے وہ ابھی کونٹیٹی نہیں ہیں لوگوں کی پیسہ بیجنے کی انویسمنٹ کرنے کی تو اس ٹائم آپ اپنی ضرورت کو دیکھ آپ اپنا فیصلہ کریں باقی مزید انفرمیشن کے لیے کال کر سکتے نمبر آپ کے سامنے تینک اللہ حافظ